آپ نے کہا یہ اگر ہرا ہو گیا تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قبروں سے نکلے وہ درخت بھی ہرا ہوا اور پھر دونوں نے ایمان لائے یہ جو یہاں پر ایمان لائے اس سے مراد اس سے جو مراد ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی حضور کا کلمہ پڑ بے شک وہ لوگ ایمان والے ہیں بے شک وہ کیونکہ وہ ایمان والے ہیں اس کی دلیل یا اس پر آپ باتیں کہہ لیں کیوں نہ ایمان والے ہو اور اس پر جو دلیل ہے الحمدللہ ہم نے سماعت کیا ہے اور محدث شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھائے تو بے شک وہ ایمان والے تھے اور یہاں ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو زندہ کیا قبرے سے باہر نکالا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا اور اللہ تعالی نے حضور کی امت میں ان کو شامل کر دیا کیونکہ اس امت کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ باقی تمام امت پر اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ اوچھا مقام اتا کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی اسی امت میں شامل ہو گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب یہاں پر بہت ساری باتیں اس کے مطالق ہیں کہ ان دونوں کا زندہ ہونا ایمان لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اقلا بالکل بھی معال نہیں ہے نہ شرعن معال ہے اس کی اتنی پیاری بات گئی سیرت مصطفیٰ میں کہتے ہیں اس پہ دونوں یہ اگر کوئی سوال کرنے والا پوچھ لیا بھائی کیسے یہ ممکن ہے تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا تھا بنی اسرائیل کا سوچو وہ زندہ ہو کر نام بتایا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے چند جو ہے مردے زندہ ہوئے اس کی بھی روایت موجود ہیں اب مانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موجزہ دیا تھا جب یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی منع کر ہی نہیں سکتا جو منع کر رہا ہے تو پھر وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا مان نہیں رہا یا اس کو پتا نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں دلائل ہیں لیکن آخری بات اس موضوع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان اس پر آلہ حضرت بولانا شاہ احمد رضا خان آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے پورا اس پر ایک رسالہ تیار کیا کیونکہ یہ جو گستا کیا ہے وہ آلہ حضرت کے دور میں ہوئی سیدی سرکار آلہ حضرت نے پورا ایک رسالہ تیار کیا اور آپ اس رسالے میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف والدین نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا اجداد موہد وہ مسلم ہیں اور آپ نے یہ جو رسالہ ہے جو رسالے کا نام ہے شمول الاسلام لِلْعَبَائِ الْقِرَامِ اس میں آپ نے یہ تمام باتوں کو یہ ایمان کے تعلق سے تمام باتوں کو دلیل سے اور تمام چیزوں سے سمجھائے یہ سیدی سرکار آلہ حضرت میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان کیا ہے ایمان والے تھے اللہ کو ماننے والے تھے تبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لئے پریشتوں کو بھیجا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں تو یہ چند باتیں تھی اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے متعلق جو باتیں جو ہے معاشرے میں سوسائیٹی میں جو کہی جاتی ہیں ماذا اللہ وہ سب غلط ہیں وہ باتیں بالکل غلط ہیں اور الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا اجداد جو تھے وہ مومن تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں اس کے بعد اب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سبحان اللہ اس میں لکھتے ہیں کہ آپ پیارے انداز میں شروع کیا خلیفہِ آلہ حضرت ہے کہ آپ پیارے انداز میں آپ نے لکھتے ہیں آپ شروع کرتے ہیں کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی صبح صادق کی سفیدی شفق کی جو ہے سرکی سورج نکلنے کی خوشکبری دینے لگتی ہے اسی طرح جب آفتابِ رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ قریب آیا ہے سبحان اللہ تو اطرافِ عالم میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات اور خواری کے عادت بطور علامت ظاہر ہونے لگے جو ساری دنیا کو جنجوڑ جنجوڑ کر یہ بشارت دے رہی تھی کہ اب رسالتِ آفتاب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے جا رہا ہے ایسی ایسی علامتِ ظاہر ہوئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گویا کہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کس شہنشائے والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشائے والا کی آمد آمد ہے اور کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں کہ اصحابے فیل کی جو اصحابے فیل کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جو جو ابراہ بادشاہ تھا اس کے جو لوگ تھے ان کی ہلاکت پھر اس کے بعد کیا کیا علامتیں ہوئیں کہ پورے جو عرب میں جہاں پر جو ہے کہہ سالی پڑ چکی تھی سوکھا پڑ چکا تھا وہ پوری زمینے جو ہے نا سبز ہو گئی پوری جگہ ہریالی ہو گئی برسوں کی جو خوشکی تھی وہ دور ہو گئی پورے ملک میں جو ہے وہ خوشحالی کا دور ہو گیا اور لکھتے ہیں آگے کہ بتوں کا جو ہے اپنے موں کے بل گر جانا وہ فارس کی آگ مجوسیوں نے جو لگائی تھی ایک ہزار سال سے جل رہی تھی اچانک ایک لمحے میں بج جانا یہ علامتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اور کہتے ہیں کہ ایسی بہت ساری جو ندیاں تھی جو نہرے تھی جو سوک چکی تھی وہ بہنے لگی لوگوں نے یہ مان لیا تا کہ اب یہ نہیں بہے گی وہ بہنے لگی اور جو بہ رہی تھی جو لوگ مانتے تھے نہیں اب یہ سوکے گی نہیں اللہ تعالی نے اس کو خوشک کر دیا ایسی علامتیں ظاہر ہوئی اور یہ تمام چیزیں یہ تمام علامتیں یہیں بتا رہی تھی کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں مبارک ہو وہ شئے پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شئے پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر جانے والا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور کہتے ہیں کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اکبر یہ روایت پڑھنے پر اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ حضرت محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے یہ حدیث بیان کی کہ جس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کی پشت اکدس سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن عقدس میں منتقل ہوا جس رات تو کہتے ہیں کہ روح زمین کے تمام چوپائیوں نے خصوصا قریش کے جو چوپائے تھے اس قبیلے کے یہ تمام کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ابھی ولادت کی بات نہیں ہو رہی یہ حضرت عبداللہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کی پشت سے حضرت آمینہ کی بطن عقدس میں ابھی نور منتقل ہوا ہے تو اللہ تعالی نے چوپائیوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اور اس کو روایت کون کر رہایے حضرت ابن عباس آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بزبان فسی اعلان کیا ان جانوروں نے کہ اللہ تبارک وطالعہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے کہ جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج اور سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے سبہان اللہ سبہان اللہ سارے عالم کو یہ جانور بتا رہے کہ وہ آنے والا ہے وہ اللہ کا رسول آنے والا ہے جو سارے عالم کو روشن کرنے والا ہے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبہان اللہ اور مشرقوں کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارک بات دی اور یہ بشارت سنائی اسی طرح سمندر کے جو دریا کے جانور ہیں ان جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی سبہان اللہ کیا مبارک بات دی ہو رہی کیا پیشی ہو رہی ایک دوسرے عورت بتا ہے وہ جو دریا کے جانور تھے وہ ایسے ہی مبارک بات دے رہے تھے انہوں نے کیا کہا خوش قبری میں انہوں نے یہ سنایا کہ حضرت ابو قاسم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آگئے نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا حضرت ابو قاسم یہ جانور کہہ رہے یہ سمندر کے جانور دریا کے جانور کہہ حضور انشیے رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ یہ روایت کتی پیاری ہے کہتے ہیں کہ جانور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے اور آخری روایت اسی پر آج کی مفتگو مکمل کریں گے کہتے ہیں یہ حضرت بی بی آمنا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں اللہ اکبر فرماتی کہ جب آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت میں کیا کیا باتیں ہوئیں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز اور کچھ انسانوں کی بولیا بھی سنائی دیتی پھر اکدم آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے گائب ہو گئے حضرت میں نے سنا کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ کیا بات ہے مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام ان کا حولیہ ان کی صفت معلوم ہو جائے تمام کائنات کو اور ان کو ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس ملائکہ چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو حضرت آمینہ کہتی میں نے یہ بات سنی اور انہیں اس کے بعد یہ باتیں سننے کے بعد کہتی میں نے سنا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت حضرت نوح علیہ السلام کی سجاعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھلعت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا حضرت صالح علیہ السلام کی فساحت حضرت لوت علیہ السلام کی حکمت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت حضرت یوشہ علیہ السلام کا جہاد حضرت دعود علیہ السلام کی آواز حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت حضرت علیاس علیہ السلام کا وقار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اسمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد کہتی ہیں کہ یہ تمام باتیں میں نے سنی اور کیا سنتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاقِ حسنہ سے مزین کرو تمام کے کیا شان تمام کے جو اخلاق ہیں اخلاقِ حسنہ اور تمام کے جو کمالات ہیں ان سارے کمال کو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے جمع فرما دیا سب نے سب سارے جو انبیاء تھے سارے جو نبی تھے سارے جو رسول تھے ان کی سب کے خصوصیات کچھ نہ کچھ اسی لئے تو شاعر کہتا ہے کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں خاصیت والے تو سب ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اور آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سرکار کے جیسا اس کے بعد یہ ساری باتیں سب کس میں آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جمع کر دی حضرت آمینہ کہتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بادل جو تھا وہ چھٹ گیا تو میں نے یقایت دیکھا کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لپیٹ کر اب پانی کے پانی جو ہے ٹپک رہا تھا اور کوئی منادی اعلان کر رہا تھا واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات آلم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار و گلبے اطاعت میں نہ ہو سب کا گلبہ سب پہ قبضہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا سبحان اللہ چہرے مبارک دیکھا اور یہاں پر ایک بات میں نے نوٹ بھی کر کے لائیا تھا کہ ضرور بولوں آپ نے سنا کتنی فضیلت ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء جو تھے تمام جو انبیاء تھے ان کی جو خصوصیات ہیں جو حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز سنتے ہیں حضرت آپ کہلیں کہ حضرت عیوب حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام سب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سب کس میں جمع فرما دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا لیکن ایک ایسی ایک ایسا وصف تھا جو کسی نبی کو نہیں ملا گوتا مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرف کسی نبی کو نہیں ملا یہ شرف کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا وہ صرف اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن لیکن میراج کا دولہ کوئی نہیں یہ شان اللہ تعالیٰ نے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو وہی ملا تو حضور کو بھی وہی ملا نہیں اللہ تعالیٰ نے میراج مصطفیٰ کسی کو عطا نہیں کیا میراج کا دولہ کوئی نہیں اور حضرت آمینہ اب کیا کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشم کے کپڑے میں تپکتے پانی کے ساتھ جب میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو کہتی ہیں کہ چہرے انور کو دیکھا تو چودوی کی چاند کی طرح چمک رہا تھا حضرت آمینہ کہتی ہے کہ چودوی کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اب بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی پھر تین شخص نظر آئے مجھے کہتی ہے تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں سب زمرود کا تشت تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹی تھی تین چیزے تشت لوٹا اور انگوٹی کہتی ہیں کہ انگوٹی کو سات مرتبہ دھویا گیا سات مرتبہ اس انگوٹی کو دھویا گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہرے نبوت لگائی گئی مہرے نبوت لگائی گئی اور پھر کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رشمی کپڑے میں لپیٹ کر لپیٹ کر اب میرے پاس میرے ہاتھ میں میرے سپرد کر دیا گیا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت میں کیا کیا باتیں ہوئیں ان باتوں کو یہاں پہ نکل کیا گیا ہے اور یہ جو تذکریں ہیں یہ چھے سو اور آٹھ سو سال پہلے کی جو کتب ہے اس کے اندر درج ہے اور یہاں پہ ان کتاب کا نام بھی ہے جلد بھی ہے صفہ بھی ہے سب موجود ہیں کہ اس طریقے سے روایت حضرت آمینہ کی موجود ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے حضرت آمینہ خود کہتی ہے ایسا نور فوٹا کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لی ملک شام کے آپ گوگل پہ کریں قریب قریب میں سمجھتا ہوں ہزار کلومیٹر ہے ہزار مکہ سے غالباً نو سو یا ہزار کلومیٹر یا اس سے زیادہ اس سے کم نہیں آٹھ سو ہزار کلومیٹر دور محلات کو میں نے دیکھ لیا آدمی سوچے تو یہ آنکھوں کی جو ماتھے کی آنکھیں ہیں اس کی اتنی پاور نہیں ہے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا حضور کے ولادت کے وقت جو نور فوٹا اس کی برکت تھی کہ حضرت آمینہ نے اتنی دور تک بھی دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ باتیں یاد رکھنے والا بنائیں یہ ذکر کرتے رہیں اور لوگوں کو بتاتے رہیں اپنے گھر والوں کو دوستوں کو یاروں کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہیں وہ بچپن کے متعلق باتیں سماعت کریں گے اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر یہ بچپن پھر دودھ پینے کا زمانہ پھر اس کے بعد حضرت حلیمہ سادیہ کے ساتھ گئے تب کیا ہوا یہ ساری باتیں موجود ہیں انشاءاللہ ہر ہفتے وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تشریف لائیں تاکہ پری باتیں سننے ملے اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ